بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ دن چلے گئے جب امریکہ سے لوگ ڈڑتے تھے وہ دن گئے جب امریکہ کی دھاک ہوا کرتی تھی امریکہ نے ترکی کو بہت بڑی وارننگ دی کہ اگر اس نے روس سے اس فور ہنڈڈ خریدا تو نہ تو ایف تھرٹی فائف تیاریں ملیں گے اور روس اپنی بربادی کا ذمہ دار خود ہوگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بھی اب روس سے انٹی بیلیسٹک میزائل خریدے جو کہ قریباً پاکستانی ستر ارب روپے کا ایک انٹی بیلیسٹک میزائل اس فور ہنڈڈ بنتا ہے یہ ایسا ہے کیا اور اس میں ایسی کیا کوالٹی ہے کہ پوری دنیا روس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ روس کسی طرح پاکستان کو اور ترکی کو یہ نہ بیچ ڈالے بیکن نومبر 2015 کو روس کا تیارہ مار گرایا تھا ترکی نے اور بعد میں اسی ترکی نے چوبیس جون دو ہزار سولہ کو دنیا کے سامنے معافی مانگی اس کے بعد روس کا ایمبیسیڈر ان کا قتل بھی ہو گیا ترکی میں اور تعلقات شدید خراب ہو گئے مگر اس کے باوجود ترکی بیٹھا اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کروائے روس نے ترکی کی حکومت گرنے سے بچائی اس کو انٹیلیجس معلومات دی یہ تمام معاملات آگے چلتے گے لیکن اس کا کیا ہوا کیا روس کے ترکی کے تعلقات ختم ہوئے نہیں ترکی نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دے کر ریڈ لائن کروس کر دی ہے اور امریکہ اپنے لیمٹ سے باہر آ رہا ہے امریکی نائر صدر مائک پینس نے کھلم کھلا وارننگ دیا کہ اگر ترکی نے روس سے اس فور ہنڈرڈ میزائل خریدا تو ترکی کو وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا ترکی قریباً تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر سے یہ تمام اس فور ہنڈر خرید رہا ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ روس اگر ترکی کے قریب ہوتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ اس سے غیر مسلموں کو خاص طور پر یہودیوں کو ہوگا کیونکہ ترکی روس کے ساتھ ہوتا ہے تو روس آگے پھر پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل تھارڈ میزائل انٹی بیلیسٹک میزائل خریدتا ہے جب پاکستان پر وہ حملہ کرنے کے لیے آرہا تھا تو پاکستان نے ان کو دمکی دی ہم تل بی پر اٹیک کر دیں گے تو اس کے فور ہی بات اسرائیل تھارڈ میزائل سسٹم جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے وہ لے کر آتا ہے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور پاکستان کے اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس فور ہنڈرڈ خریدے کیونکہ بھارت اگر پانچ اشاریہ چار تین ارب بلین ڈالر سے اس فور ہنڈرڈ میزائل خریدتا ہے پانچ روس سے اور امریکہ اس کو دمکی دیتا ہے کہ تم نے نہیں خریدنا لیکن اس کے باوجود وہ صرف اس لیے خریدتا ہے کہ پاکستان روس کے قریب ہو رہا ہے اور کسی طرح انڈیا روس کے خلاف نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے خریدا لیکن امریکہ نے دمکی دی انہوں نے امریکہ کی دمکی کو پیچھے کر دیا یہ اس فور ہنڈرڈ کیا ہے اور اس پر دنیا کیوں پاگل ہو رہی ہے کہ یہ نہیں خریدنا لیکن اس فور ہنڈرڈ وہ بڑا زبردست انٹی بیلیسٹک میزائل ہے جو روس کی ریاستی کمپنی الماس انٹی بناتی ہے یہ انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم ہے اس کی قیمت پہلے بہت کم تھی لیکن اب اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ دنیا کی تیرہ کنٹریز اس کو خرید رہی ہیں اور روس کے پاس دو ہزار بیسٹک اس کے قریباً پچیس یونٹس اس کے پاس ہو جائیں گے یہ پانچ سو ملین ڈالرز کا اس وقت ہو چکا ہے یعنی پاکستانی ستر ارب روپے کا پہلے یہ چھپن ارب روپے پاکستانی کا تھا اور یہ اب ستر ارب روپے کا ہو چکا ہے اس فور ہنڈرز استعمال کرنے والوں میں بھارت اور چائنہ بھی شامل ہے دنیا پرواہ نہیں کرتی ہوں امریکہ کیا سوچ رہا ہے اب ہر کوئی اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اس فور ہنڈرز اتنا زبردست ہے کہ بہت بڑے ٹارگٹ جو میزائل آ رہا ہو اس کو دیکھ لیتا ہے اس میں چار طرح کے میزائل کام کرتے ہیں جو چالیس کلومیٹر رینج ایک سو پچاس کلومیٹر رینج دو سو سے دو سو پچاس کلومیٹر کی رینج اور پھر چار سو کلومیٹر تک کی رینج کو ٹارگٹ کر سکتا ہے یعنی اس سے بہترین اس وقت سسٹم کوئی نہیں ہے اور اس کا بلکل ہو بہو مقابلہ آپ بلکہ اچھی انداز میں کر سکتے ہیں جو اسرائیل نے تھارٹ اینٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم جو امریکہ کا سب سے زیادہ ایڈوانس ہے وہ خریدا ہے بلکہ پاکستان کو اس وقت ہر صورت روس کے قریب ہونا چاہیے اور امران خان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد روس کا دورہ کرے اور روس کے امبیسیڈر کو انوائٹ کیا کرے جلد از جلد ہم روس کے ساتھ تعلقات بحال کرے روس سے جا کر بات تو کرے کہ ہم یہ میزائل سسٹم خریدنا چاہتے ہیں یا ہمیں اس سے اگلی سیریز کے لیے جو میزائل سسٹم ہے وہ بھی دیا جائے کیونکہ دیکھیں دنیا اب اسی سے یہ پرواہ نہیں کرتی کہ امریکہ کیا سوچتا ہے ترکی کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہم سے نہ خریدا تو ہم آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرے گے وہاں سے سیدھا طیب اردگان کی حکومت کی وارننگ آتی ہے کہ امریکہ ریڈ لائن کروس نہ کرے ورنہ امریکہ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا دیکھیں پاکستان کو بھی اس فور ہنڈر خریدنے کی دو وجوحات سے ضرورت ہے ایک تو ہمارا دفاع ہو جائے گا بڑا مضبوط الحمدللہ پہلے بھی ہے لیکن بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگ جائے گی اگر پاکستان یہ خریدتا ہے روس سے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ پاکستان روس کے قریب ہو جائے گا پاکستان کا روس کے قریب ہونا انڈیا کو روس سے دور کرنے کے مترادف ہے انڈیا روس سے دور ہو گیا تو بالکل سٹریٹ جنگ ہمارے لیے سامنے ہوگی کہ پاکستان روس ترکی یعنی ایک بہت بڑا بلاک اور اب پاکستان کو ان لوٹے ہوئے پیسوں سے چاہے وہ ملک ریاض کے پیسے ہوں یا کسی بھی طرح ہوں ہمیں اپنے دفاع کے لیے یہ چیزیں خریدنی ہے اور جتنا لوٹا ہوا پیسہ ان لوگوں سے ان کو پھانسیوں پر لٹکائے اور پاکستان کا پیسہ ریکور کرائے اور ان سے ہتھیار لے یہ اشد ضرورت ہے ہماری اور اس وقت ہمیں اپنے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنانا ہے اسی دراجی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہمیشہ ہتھیار رکھتے تھے ان کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا لیکن ان کے پاس دفاع کے لیے ہر وقت چیزیں موجود رہتی تھی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں